گوانتہ ناموبے کا جہنم کسٹ نمبر سترہ وفد کے لوگ آتے ہماری اور کمروں کی تصاویر بناتے ہمیں ان سے بات کرنے کی اجازت نہ تھی ان میں اکثر امریکی سینئرز صحافی اور سیاہ ہوتے اس کیم کا یونیفارم سفید رنگ کا تھا زیر پجاما اور بنیان بھی دی جاتی یونیفارم کے تین جوڑے دیے جاتے جنہیں خود دھونے کی اجازت تھی سابون اور شیمپو بھی دیا جاتا تھا کوئی قیدی کیمپ کے اتدائی حصے میں منتقل ہو جاتا تو اس کی رہائی کی بات پھیل جاتی تھی ہمیں بھی یقین ہوتا کہ اب اس کو رہا کر دیا جائے گا اور امریکی بھی کہتے کہ کیمپ کے اس حصے میں ایک مہینے سے زیادہ کسی کو قید نہیں رکھا جاتا اور اس کے بعد اس کو رہا کر دیا جاتا ہے مگر بعض اوقات یہ ایک مہینہ برسوں میں تبدیل ہو جاتا امریکیوں کی یہ وعدہ خلافی اور جھوٹ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھی ہر بلوگ کے دروازے پر قوائد و زوابط یا ہدایت نامہ درج ہوتے تھے ان میں لکھا ہوتا تھا کہ ہماری اطاعت کرو گے تو زندگی حسان ہوگی امتیازی سلوک آپ کا حق نہیں مگر اطاعت کرنے والوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا سکتا ہے بسورت دیگر مزید سختیوں کے لیے تیار رہا گندمی رنگ والے امریکی فوجی دوانتہ ناموبے میں فوجیوں کے گروپ بدلتے رہتے تھے ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے اور برے بھی ہر چھے مہینے بعد فوجی بدل جاتے زیادہ تر فوجی ہماری حالت زار پر افسوس کرتے اور ہماری درد بھری داستانیں سن کر کہتے کہ امریکی حکومتی عہدے دار ہمیں صحیح استعمال نہیں کر رہے اور جھوٹ بول کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں یہ فوجی وعدہ کرتے تھے کہ وہ متعصب امریکی وحشیوں کے سلوک سے میڈیا کو آگاہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ بعد میں انہوں نے ایسا کیا ہو روپ دیکھا تو رو پڑا اور کہنے لگا کہ ہم ظالم ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مجبور اور بے بس بھی کہتا رہا امریکی فوجیوں کی قسمیں امریکی فوجیوں کے رنگ کے لحاظ سے تین گروپ تھے گندمی رنگت کے حامل فوجیوں کا سلوک اچھا تھا وہ متعصب نہیں تھے کالی رنگت والے دنبوں کی طرح سوس کم اکل اور غلاموں کی طرح کی طبیعت کے مالک تھے انپڑ قسم کے تھے اور بے تہاشا کھانا کھاتے تھے یہ کالے فوجی امریکی گورے فوجیوں کے خلاف بہت شکایتیں کرتے تھے ان کو گالیاں دیتے اور ان کو خود گرز اور ظالم کہتے تھے کالے فوجی جب ہم سے بات کرتے تو انتہائی احتیاط سے کام لیتے تھے ہمیں کوئی چیز دیتے تو ادھر ادھر دے کر چھپ کر دیتے تھے سرخ امریکی فوجی فریبی اور دھوکے باس تھے جھوٹ کے استاد تھے اور کالوں سے خود کو بد کر محسوس کرتے جب تیشکار اکثر یہی سرخ امریکی ہوا کرتے تھے جبکہ چوتھے گروپ کے فوجیوں کی تعداد خاصی کم تھی اس گروپ کے فوجیوں کو انڈین کہا جاتا تھا جو اصل امریکی ہیں اور امریکہ دریافت ہونے سے قبل وہاں آباد تھے ان کی تعلیمی سطح انتہائی کم تھی اکثر فوجی نشا کرنے والے تھے دیگر امریکی فوجی اپنے ہی ملک کے ان فوجیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے یہ فوجی بھی دوسرے امریکی فوجیوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور ان کو بے رہم اور ظالم کہتے تھے گوانتہ ناموبے میں امریکی فوجیوں کے مختلف گروپ گوانتہ ناموبے میں فوجیوں کے تین گروپ تھے ایک گروپ کا نشان درخت تھا دوسرے کا کبوتر تیسرے کا حلال تھا درخت کا نشان رکھنے والا گروپ اچھا سلوک کرنے والے فوجیوں پر مجتمع تھا یہ فوجی پروگرام کے مطابق عمل کرتے متعصب نہیں تھے پورا کھانا اور پھل دیتے تھے مریضوں کا خیال رکھتے تھے نیند کے اوقات میں تنگ نہیں کرتے تھے بے وجہ تلاشی اور تفتیش نہیں کرتے تھے گسل اور چہل قدمی کا پورا وقت دیتے اپنے افسروں کو جھوٹی ریپورٹیں بھی نہیں دیا کرتے تھے ہمارے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں احتیاط سے پہناتے اور ہمارے ساتھی بھی اس گروپ کے فوجیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بناتے تھے اگر کوئی دل برداشتہ ہو کر اس گروپ کے فوجیوں سے سخت لہجے میں بات کرتا تو ہم اسے سمجھاتے کہ یہ اچھے لوگ ہیں کبوتر کا نشان رکھنے والے فوجی مختلف مزاج کے تھے شیڈیول کے مطابق کام کرتے تھے مگر نیم متاسب تھے کھانے میں نہ انصافی سے کام لیتے تھے اور قیدیوں کو بار بار سزائیں دیتے تھے رات کو پریشان کرتے اور پوری نیر نہ لینے دیتے مگر ان میں بعض فوجیوں کا رویہ ٹھیک تھا جس گروپ کا نشان ہلاک تھا اس کے فوجی پرلے درجے کے متاسب تھے ان کا اقلاقی درجہ صفر تھا قیدیوں کو ہمیشہ بھوکا رکھتے ان کو گندے کپرے دیتے نیند کے وقت بلیوں اور کتوں کی طرح آوازیں نکال کر پریشان کرتے اور قیدیوں کے ساتھ توہین آمیز سلوک کر کے ان کو غصہ دلاتے ان میں بعض فوجی ایسے تھے جن میں بعض اوقات انسانوں والی نشانیاں دیکھنے کو مل جاتی ان کے علاوہ بھی تین چھوٹے گروپ تھے ان میں چابی والا گروپ ہسپانوی گروپ اور نائن فور نامی گروپ تھا ہسپانی گروپ کے فوجیوں میں تحصب نہیں تھا ان میں بلا کی انسانی ہمدردی تھی وہ ہم سے کہتے تھے کہ ہمارے ابا والداد مسلمان تھے اس کی وجہ سے وہ نماز کا احترام کرتے ہیں قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرتے اور اضافی روٹی کے ساتھ پانی شیمپو اور سابون بھی دیتے تھے اس گروپ کے فوجی انتہائی مقتصر مدت کے لیے وہاں رہے کیونکہ بعد میں فوجیوں کو شک ہو گیا تھا کہ وہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سروق کرتے ہیں مجھے ایک ہسپانوی فوجی نے ہٹائے جانے سے قبل بیس دن قبل کہا تھا کہ امریکی حکام ہمیں یہاں رہنے نہیں دیں گے اور کسی دوسری جگہ منتقل کر دیں گے چابی والے گروپ کے فوجیوں کو انسانیت چھو کر بھی نہیں گزری تھی تاسب ان میں کور کور کر بھرا ہوا تھا ہر وقت بد اخلاقی کے مظاہرے کرتے اور ہماری مذہبی شوائر کا احترام نہ کرتے اپنے آلہ حکام کو جھوٹی رپورٹیں ارسال کرتے اور قیدیوں کو سخت سزائیں دلواتے قرآن مجید کی بار بار حرمت کرتے قیدیوں کو مشتل کرتے ان کو تشدد کا نشانہ بناتے اور رات کے وقت بے جا تلاشی لیتے اور جب قیدی سو جاتے تو فرش کے ساتھ اپنے بھاری بھوٹ مار مار کر شور مچاتے تاہم ان میں سے بعض فوجی قیدیوں کی خدمت کرتے نظر آتے چورانوے گروپ کے فوجیوں میں شیطانی خسرتیں تھیں وہ تمام کے تمام وحشی اور مغرور تھے قیدیوں کی تکلیف میں خوشی محسوس کرتے اور ان کو جتنی تکلیف دے سکتے تھے دیتے تیڑے مو بات کرتے اور اگر کوئی قیدی تکلیف سے مر بھی رہا ہوتا تو یہ اس کے قریب نہ جاتے ڈاکٹروں کو مریضوں کی رپورٹ بروقت نہ دیتے تھے بغیر کسی وجہ کے سزائیں دیتے ہر بات پر گالی دیتے ان کا رویہ اتنا خراب تھا کہ قیدیوں نے بقائدہ مزاہمت شروع کر دی جس پر ان فوجیوں کو وہاں سے منتقل کر دیا گیا ہمارا شک تھا کہ وہ یہودی تھے اور اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے